حلف لیلہ حلف لیلہ حلف لیلہ ہمارے آرام کا آپ کو اس قدر خیال ہے اس خیال سے ہی ہماری ساری دھکان دور ہو گئی اللہ آپ کی تندرستی اور طاقت کو سلامت رکھے آمین موسیقی کمینی بچزات تھوکے باز کمینی بچزات شیطان ڈائن چڑیر تھوکے باز بدرو بدمزاس چڑیر ڈائن سلیل کمینی بیشرم بچزات چڑیر ڈائن کمینی ارے بھائی یہ اسے کیوں مار رہا ہے پتہ نہیں بیرادر یہ نوجوان اتنی بیرہمی سے اس گھوڑی کو کیوں مار رہا ہے اس کے مطالق تم کو جانتے ہو نہیں مسافر میں کچھ نہیں جانتا ایسا روزی ہوتا ہے لوگوں کو یہ سب دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے اس لئے اس سے کوئی نہیں پوچھتا کوئی تو وجہ ہوگی آخر یہ نوجوان اتنی بیرہمی سے اس گھوڑی کو کیوں مار رہا ہے سچ کہا تم نے مسافر لیکن ہر آدمی اپنے کاموں اپنی مشکلوں میں اتنا اُلجا ہوا ہے کی کسی کو کیا ضرورت ہے کی کوئی اسے پوچھے آخر وہ اسے کب تک مارتا رہے گا جب تک وہ خوفناک آواز نہیں آئے گی خوفناک آواز؟ ہاں مار کھاتے کھاتے گھوڑی کے موں سے کچھ آواز نکلتی ہے اور مارنے والے نوجوان کا ہاتھ وہیں رک جاتا ہے بدرو بدریزوس شیطان کائن کائن بس سیدھے مانی تجھے اپنے اللہ کی قسم ہے بس تجھالیس چھڑیاں پہلے ہی مار چکا ہے اب اور چھڑی نہ مار رہم کر مجھ پر رہم کر رہم کر مجھ پر رہم کر نہیں رہم کر مجھ پر اے کیا دیکھ رہاں تم لوگ دفعہ ہو جائے یہاں سے دفعہ ہو جاؤ چلے جائیں گے ہمیں یہاں پہلی بار آئے ہیں تو اسی لئے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں اس حرام ذاتی کو کیوں مار رہا ہوں اسی لئے نہیں نہیں وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ مسافر مسافر تو جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے رہنے والے انہیں خوشامدید کہتے ہیں یہ کیسا شہر ہے کیسی زمین ہے جہاں کے باشندے اللہ کے مسافر بندوں کی خدمت کرنا تو دور محبت سے پیش بھی نہیں آتے شاید یہ بے مروت اور بے دی لوگوں کا شہر ہے نہیں نہیں مسافر نہیں یہاں کے باشندے خوش اکھلاک اور اور محبت والے ہیں صرف صرف ایک ایک میں ہی بد تمیز اور اور بد اخلاق انسان ہوں میں جو لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے بد سلوکی سے پیش آتا ہے لیکن لیکن پہلے پہلے میں ایسا نہیں تھا نہیں تھا تو پھر اب ایسا کیوں ہو گیا ہمیں بتاؤ بھی رادر عزیز ہمیں بتاؤ بھی رادر عزیز مجھ سے مجھ سے نہ پوچھو مسافر مجھ سے مجھ سے نہ پوچھو مسافر ہم پوچھیں گے ضرور پوچھیں گے ظاہر میں تم ایک سخت انسان نظر آ رہے ہو لیکن دل سے تم ایک نرم دل اور محبت والے انسان ہو بتاؤ تمہارا یہ حال کیسے ہوا میری میری کہانی سن کر کیا کروگے پوچھا جو حال تو آنسو نکل پڑے یقیناً تمہارا دل اتنا دکھی اور بے سہارا ہے کہ اسے ذرا سا رونی کا سہارا ملا اور رونی لگا تمہارے یہ آنسو بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کی کہانی آنسو سے بھری ہوئی کہانی ہے وہ ہمیں ضرور سناو جو جو گزر چکی ہے اس سے سنانے سے کیا فائدہ مسافر کیا فائدہ میری زندگی تو بدل نہیں سکتی نہ مسافر نہیں بدل سکتی نہ تمہاری زندگی نہیں بدل سکتی تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا لیکن تمہاری کہانی سن کر سننے والوں کی زندگی آنسو بہانے سے بچ سکتی ہے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے اس لئے اے شکستہ دل نوجوان یہ انسانیت کے ایک بہت بڑی خدمت ہوگی ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان جب تک زندہ رہے انسانوں کی بھلائی کرتا رہے مر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کی باتوں سے اس کی کہانیوں سے انسانیت کے اندھیرے راستوں میں بجھے ہوئے چراغ روشن ہو جائیں اور اس تجربے کی روشنی میں بھٹکے ہوئے انسان بھی اپنی منزل کو پہچان لیں یاد رکھ اے مغمون نوجوان انسان کو سندل چندن کی طرح ہونا چاہیے جلا دو تو خوشبو آئے کاٹ دو تو خوشبو آئے تم نے تم نے سچ کہا ہے اے اجنبی مسافر تم نے سچ کہا ہے تمہاری تمہاری ہر بات ہر بات میرے میرے دل میں اتر گئی ہے تو میری ایک التجا ہے تم سے کل تم بغداد کے خلیفہ شاہ حارم رشید کے دربار میں جاؤ اور وہاں سب کو اپنی کہانی سناؤ جب 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 اپنی کہانی سناؤں گا میری عجیب و غریب حیرت انگیز کہانی سن کر سب کی دل دہل جائیں گے جسے یقین کرنے والوں کے پاس مجھ جیسا مجھ جیسا دل چاہیے دل میں ضرور جاؤں گا اپنی کہانی ضرور سناؤں گا مصافر اے بغداد کے عظیم انسان خلیفہ وقت حارون رشید امیر المومنین میری کہانی عجیب و غریب حیرت انگیز کہانی ہے جسے یقین کرنے والوں کے پاس مجھ جیسا دل چاہیے مجھ جیسا میری اس دردناک کہانی کی سچائی کا ثبوت میرا برباد خاندان ہے اور اس برباد خاندان میں سے اب صرف میں بچا ہوں میں یہی میری اس دردناک کہانی کی سچائی کا ثبوت ہے شہر بسرہ کے رئیس ابن رئیس شیخ نومانی صاحب جائداد امیر کا میں بڑا بیٹا زشان احمد مجھ سے چھوٹا میرا بھائی عمران جس کی عمر اٹھارہ سال تھی اور اور ایک ایک چھوٹی بہن ما سوما جس کی عمر عمر پندرہ سال تھی ماں باپ بڑے ہو گئے تھے اسی لئے جائداد کا سب کام میں ہی سنبھالتا تھا چھوٹا بھائی دینوں دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا تھا جس استاد سے میں نے علم حاصل کیا وہ روحانی آمیل بھی تھے اور ان کی بیٹی آبیدہ ہم ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے پسند میرے ماں باپ آبیدہ کے ماں باپ کے یہاں میری شادی کا رشتہ لے کر گئے تو آبیدہ نے جب جب میرے ماں باپ کو اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھا تو وہ خوشی سے بھاگ کر اس کی اتلاع دینے اپنے اپنے ماں باپ کے پاس گئی آمی جان آبا جان آمی جان آبا جان آمی جان ہاں کیا بات ہے بیٹا آج تم بہت خوش لگ رہی ہو خوشی کی بات ہے وہ آئے ہے کون کون وہ وہ کون آپ کے شاگرد کے والی دین آمی جان آمی جان سلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام خوش آمدید خوش آمدید آئیے تشریف رکھیے شکریہ شکریہ جہے نصیب کہ آپ کے مبارک قدم ہمارے غریب کھانے میں آئے ہماری بیٹی آبیدہ کہاں ہے آبیدہ بیٹی دیکھو تمہاری خالہ جان تمہیں یاد کر رہی ہیں آبیدہ آبیدہ یہی تھی اس نے آپ لوگوں کی آنے کی خبر دی آرے بیٹی کہاں ہو تم باورچی کھانے میں ہوں شربت بنا رہی ہوں آبا جان آرے آرے گلدی چاہاں بینا تمہارے ساتھ ساسور تمہارا انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں آرے اس شہر شیخ خاندان کی بہو بنے گی میری بہن تو پھر ہم اپنی بہو بیگم کو لینے کب آئیں ہم شادی کی تاریخ اور دین تیہ کرنے آئے ہیں آپ جو شادی کے لیے دن اور تاریخ تیہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے آہ آہ آمیل 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 یہی ہے وہ آمیل کامل روحانی جلالی جس نے مجھے ڈائن کا جسم جلا دیا تھا آہ آج تک میری روح بینہ جسم کے بھٹک رہی ہے اب میں اس آمیل کامل جلالی سے بد نہ لوں گی انتقام لوں گی میں مجھے ایک خود صورت عورت کا حسین جسم چاہیے مل جائے گا مل جائے گا اے بدروح ڈائن کب مل جائے گا تو جھوٹ بول رہی ہے مجھے دھوکہ دے رہی ہے اپنا مطلب نکال رہی ہے پانچ سال سے تو اپنے ماننے والے گاہکوں کے لیے ہر برے سے برا کام اسے کروا رہی ہے اور پانچ سال سے میں تیرے ہر برے سے برے کام کو انجام دے کر ہر شریف انسان کو نقصان پہنچا رہی ہوں صرف اس لارچ میں کی ایک دن تُو مجھے کسی خوبصورت عورت کا حسین جسم دے دے گی اس حسین جسم میں سما کر میں پوری دوین بن جاؤں گی مردوں عورتوں اور بچوں کے کلیجے کھاؤں گی جس آمل کامل نے اپنے روحانی ان سے میرا جسم جلا دیا تھا اس آمل سے میں بدلا لوں گی تُجھے اُس بدلے تک پہنچانے کے لیے ہی مجھے اتنا وقت لگا ہے اور اب وہ وقت آ پہنچا ہے جس کے انتظار میں میں نے پانچ سال ایک ایک دن گن گن کر کاتے ہیں کیونکہ مجھے بھی اسی آمل کامل سے بدلا لینا ہے میرے جادو کو وہ اپنے اللہ کے نام پر اپنے اللہ کے کلام سے بیکار کر دیا کرتا ہے اس لیے اس لیے تیرا اور میرا مقصد ایک ہے ہم دونوں کی منزل ایک ہے یہ دیکھ دیکھ اسے یہ جو باتیں کر رہے تھے میں وہ سب سن سکتی ہوں میرے جادو میں اتنی طاقت ہے کہ اگر میں اس جادوی آئینے کو حکم دوں تو میرا جادوی آئینہ یہ منظر مجھے دوبارہ دکھا سکتا ہے یہ باتیں سنا سکتا ہے اے ماری کھا جادو کرنی مجھ سے اپنے جادو کی تعریف نہ کر یہ تماشا نہ دکھا میرے مطلب کی بات کر تیرے مطلب کی بات یہ ہے بدروح ڈائین کہ شیخ نوبانی کا بیٹا زیشان استاد آمل کامل کی بیٹی آبدا سے نکاح کرنے جا رہا ہے مگر مگر اب اس کا نکاح استاد آمل کامل کی بیٹی آبدا سے نہیں تج سے ہوگا مجھ سے مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے یہی تو میری جادوگری کا کمال ہوگا مجھ سے ہوگا مجھ سے ہوگا پتہ کہاں ہے وہ جسم چل آج تجھے بتاتی ہوں پتہ یہ کوہستانی قلعے کی شہزادی ہے شرارہ گل بیس سال پہلے شادی کی رات کو ہی مر گئی میں نے اپنے جادو کی طاقت سے اس لاش کو یہاں لاکر قید کر لیا جا جا اے بدروح بدشکل ڈائن اس خوبصورت شہزادی شرارہ گل کے جسم میں جا کر سما جا حسین جسم میں سما کر شرارہ گل بن جا موسیقی خبردار شرارہ گل خبردار دنیا کے سامنے ایسے خوفناک طریقے سے مت ہسنا ورنہ تمہاری اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور روحانی علم اللہ والوں سے دور رہنا ورنہ انہیں فوراں پتہ چل جائے گا وہ تمہیں پہچان لیں گے موسیقی اے میرے خالد ساہرہ مر رخواہ اب کیا حکم ہے میرے لئے پرانی نہر کے پاس ایک باغ ہے اس باغ کا مالک زشان ہے باغ میں جہاں بھول کم اور کاٹے زیادہ ہوں تُو وہاں ایسے جا کر گرنا کی تیرے جسم پر کاٹے ہی کاٹے چپ جائیں تُو تو بدروہ ہے تُجھے کاٹوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تیری مدد کو زشان ضرور آئے گا بس باقی تُو عورت ہے ایک گندی بدروہ مکار عورت مرد کو کیسے کابو میں کرنا ہے یہ تم اچھی طرح جانتی ہو اس بھولے بھالے شریف نوجوان زشان کے ہاتھوں سے اپنے زخمی شریر سے کاتے نکلواتے ہوئے اپنے حسن اور نظروں کے تیروں سے اسے زخمی کر دینا بس باقی کا سارا کام اپنے آپ ہو جائے گا زشان میرا محبوب زشان 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 موسیقی